نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکھیوں کے لئے رسال بھی کیا گیا ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رفتansa عبر fuelled Outside عبر.. ایک رسالہ sentenced عبر عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے Kardmmar اب اومد علیہ وسلم اگر بات میں بھی تو قول مستخ Throughout تو ہمیں آج بھی کوئی نرکے دے تو ہمارے سار آنکھوں پہ ہماری جان اس کی افاظت کے لیے گربان ہے یہ بات میں لکھی گئی تیری بات کتنا تھا تم آج بیٹھ کے فیصلہ ندروں کے چودہ بندرہ سو سال بات کیا بھول دے ہو اگر دو سو سال بات ہمارے لوگوں نے بھی لکھی ہیں برپرس تو ان کے اندر خدا خوفی بھولی سے بہت زیادہ تھی ان کی علوی بیانت اور انہوں نے مشاہد سے یہ فیصل حاصل کیے تھے ان کے اندر کے صلاحیتیں بہت زیادہ تھی جو ہم اپنی ذاتوں کے ساتھ مبادنہ کرنا شروع کرتے ہیں وہ ہم سے دین کو بہت زیادہ سمجھتے تھے ہم آتے ہیں پڑا ساکر ملے پر کہ دوسرا دورِ مبارک جو حدیثی تو یہ بات کہایا ہے تین ادوار میں آپ کو پیس لیے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صدقات نے تین ادوار کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ادوار کا ذکر فرمایا ہے کہ خیر القرون تردی ثم اللہ دین یلونہ ثم اللہ دین یلونہ ثم اللہ دین یلونہ تو یہ اس لیے تین زمانے جو ہیں کہ سب سے پہلے آپ صدقات نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس دنیا میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اس کے بعد ان کا جو میرے ساتھ متصر زمانہ آئے گا اس کے بعد ان کا جو ان کے ساتھ متصر زمانہ آئے گا اور اس کے بعد متصر زمانہ تو یہ خیر القرون کہلاتے ہیں کہ زمانوں اور صدیوں میں سب سے بہترین سنیاں اور بہترین زمانیں ان کے اندر جو لوگ ہوئے ہیں یہ اللہ پاک کا انتخاب ہیں دین کی خدمت کے لئے دوسرا عرصہ جس کی طرف ہم آتے ہیں وہ حادث تیبات کو جمع کرنے کے لئے جو سب سے بڑا نام ہمارے سامنے آتا ہے حضرت محمد بن شہاب الزہری رحمت اللہ تعالیٰ سن ایک سو چوبیس تیری میں ان کا مثال ہوا ہے اور انہوں نے جو حادث تیبات حاصل کی جن سے حاصل کی اور پراہ راست صحابہ اکرام سے فیاد لیا ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مارک رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت ساہل بن ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں جن سے انہوں نے فیاد حاصل کیا اور اسی طرح تابعین میں سے تو انتہائی بہترم نام حضرت سید ابن مسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمود ابن ربیہ سے حاصل کیا اور حضرت امام عوضائی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سفیان ابن ای円ہ یہ شاگید ہیں حضرت ابن شہاب الظغری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ایک چینڈ ایسا ہے کہ اتر سے فیض لینے والے جن حسنیوں سے فیض لے رہے ہیں وہ بھی باکمال اور کمال میں ہیں جنہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر منتقل کیا ہے اور ان سے جس میں آگے فیض لیا ہے جنہوں نے حادیث اترابعات کی تعلیم لی ہے ان کے نام بھی تعلیم حدیث میں بڑے محترم اور بڑے محتبر ہیں یہ اتنی مبارک راستیاں ہیں جنہوں نے ہم کا کیے سلسلہ حادیث اترابعات منتقل کیا اس کے بعد اس زمانے میں جس کو ہم دوسرا دور کہتے ہیں جو حادیث اترابعات کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں اس میں بہت مشہور نام ہے علماء جو دوسرے دور میں جمعہ کی گئی ہے جس میں مبارک حادیث کا زفیرہ ہے وہ موتا امام مالک حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی محمد تعالی محمد علیہ سن ایک سو اٹیس حجری اور ایک سو اٹیس حجری کے درمیان موتا امام مالک ترطیب کیا کہہ دے اور اس میں حادیث عطا کی باعت جمع کی ہیں وہ مختلف اندازوں کے ساتھ ایک ہزار سات سو بیس حادیث ہے تو یہ بات یہ ایک تعداد ہے جس میں سے پھر حادیث کی قسمیں ہیں آخر رشادہ کے کسی موزن بے اپسامنے حدیث پر کوئی مفتوب ہونی ہے کہ یہ تو ہم سنجھ رہیتے ہیں چھپ کر کے چلے جاتے ہیں یہی یہ اپڑ کرو یہ نہیں کرنا کیوں نہیں یہ تو حدیث لیو ضعیق ہے ایسے کہہ کے چلے جاتے ہیں جیسے اس کی حسیت ہی کوئی نہیں ہے اس پر سننا بڑا ضروری ہے کہ یہ ضعیق حدیث صریف کیا ہوتی ہے صحیح کیا ہوتی ہے اور حسن کیا ہوتی ہے یہ اقسام حدیث ہیں شاہد اللہ تعالیٰ اگلے شاہد اللہ یا افس اگلے سنجھ میں یہ ایک موضوع ہے جس پر یہ بھی مفتوب ہوگی ہے یہ ضرور سیکھیں ماز کسی حدیث صریف کو یہ سمجھ کریں یہ ضعیق ہے تو چلے جانا یہ یہ بھی ایک تعلیم ہے حدیث پر یہ ایک اور ترجہ ہوتا ہے یہ ضعور کا اور حسن کا اور صحیح کا ہے میں نے صرف کیا کہ اس مہتا امام بارک میں تو حدیثیں تو یہ بات جمع کی گئی ہیں ان میں اقسام کے لحاظ سے 600 حدیثیں تو یہ بات ہوئے ہیں جو مرفوح حدیث کہلاتی ہیں 222 کو ہیں جو مرسل کہلاتی ہیں 617 حدیثیں تو یہ بات ہوئے ہیں جو موقوف کہلاتی ہیں اور 265 حدیثیں تو یہ بات ہوئے ہیں کہ جو کہ وراہیداز اقوال مطفیٰ نہیں ہیں آثارِ سواپا ہیں یا تابین میں سے کسی کا قول ہے حدیثِ قریبہ کے مطابق درچہ ناصل ہے وہ درچہ کیے گئے ہیں اس کے لامرہ جو اس دور میں دوسرے دور میں آگے سے قریبہ آئیں اور یہ دوسرا دور وہ ہے جسے قریب قریب دردہ حصل ہے دوسری صدیح ادری جسے آپ کہنے کے دوسری صدیح ادری میں جامعہ میں نے آپ سے یہ کتابوں کے نام پوچھنے ہیں آپ نے اپنی مجھتی کو ختم کر کے آپ کے سوالات بعد میں سننے ہیں کہ سوال کے عرمی کو کچھ لیں میں نے کتابوں کے نام پوچھنے آپ سے اور اس وقتیں ہیں سارے نہ بتانا دلکھو لیکن اگر کسی نے پانچ پانچ بھی بتا دیئے تو میں سننوں گا کہ میں جو دو ہفتے سے لگاؤں اس کام کے کچھ پڑا سمجھے بھی انہم کامی بارکہ سے عجل مل دائے گا وہ بات پہنچی ہے تو وہ پہنچی ہے کہ میں انہی دلی نہیں رہ گئے تو آپ یہ اس کتاب سے سنیں کہ یہ سبق سنانا بھی ہے یہ گلاس ہے یہ جلسہ کسی سے ہم تلو اور پڑا سا آنکھ بھولے مرحل کو کہ کسی کتاب کا بتا دیں کسی صحابی کا بتا دیں کسی حدیث کی قسم کا نام بتا دیں بہت دکل ہو رہی ہیں لیکن اتنا تو پتا رہے کے سنا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آئی ہے ذہن میں یہ بات مگر نا ہم تو یہ سناتے رہتے ہیں ہمیں طورت پڑی ہوئی ہے بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں عرصہ ہو گیا ہے بولتے ہوئے لیکن سننے والے اسی طرح ہی تو انداز کروئے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے یہ بھی حساب دینا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی کوئی امانت کی اسے صحیح ادا کیا ہے یا اس کی بھی حاضرت کیا ہے یا نہیں کی اور جس کسی نے بھی تمہارے لئے محنت کیا تو انہیں اس کی محنت کی قدر کیا یا نہیں کی یہ بھی حساب دینا ہے یہ جو حضرات بیٹھ رہے ہیں یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ تالی سے بکا کے آپ کے سامنے بیٹھ رہے ہیں محنت دیکھ گی یا سی دنگیاں لگیں گے اور اتنے اتنے ناکفتہ بے حالات میں رہ کر یہ دین سیکھا ہے تاکہ امت تک پہنچائیں اور جس امت تک پہنچاتے ہیں تو وہ امت ان محنتوں کی قدر نہیں کرے گی تو اس کا بھی حساب کیا مقال دینا پڑے گا یہ میں ایسے نہیں بات کر رہا کہ کہہ دیا ہی یا میری بات سنے یہ دینا پڑے گا ایک وقت کی قدر ہے ایک محنت کی قدر ہے ایک اس علم کی قدر ہے جو پہنچا جا رہا ہے ہم تو ایک آلہ ہیں یہ زبانے کے ذریعہ ہیں یہ میری یا کسی کی باتیں نہیں ہیں یہ ان بزرگوں کی باتیں ہیں ان سے ہم نے سنی ہم نے صرف پہنچا رہے ہیں آتا ہے یہ بیلکل ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں سوائے اس کے کہ یہاں کھڑے ہوئے ایک موہ ہے جس سے یہ لفظ نکل رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے ہیں نسازتہ کے ہیں بڑھوں کے ہیں ہم نے کتابوں سے سیکھے پڑے ہیں ان بزرگوں سے سیکھے سنے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ زبانے پاس ذریعہ بننی ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان زبانوں کو جس میں بولنے کی طاقت جی کس کام پر لگا دیا ہے کسی اور کام پر نہیں لگا ہے کام کے بیادے پانی